بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو کہا تھا رمضان قادریف نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم چچنیا کے دس پندرہ ہزار بیس ہزار جتنے بھی وہ بھیجنا چاہیں وہ سارے کے سارے فلسطین میں اتاریں گے اور اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ ہوگا آپ کو کہا تھا پیوٹن سے جو اس کی ملاقات ہوئی ہے یہ بغیر پیوٹن کی رضا مندی کے نہیں ہو سکتا روس اس جنگ میں اترنے جا رہا فائنلی اب روس اس جنگ میں اترنے والا ہے روس نے ہنگامی بیسس پر حماس کی لیڈرشپ کو انوائٹ کیا ہے کہ فوری طور پر موسکو پہنچو یہ اتنی بڑی ڈیویلمنٹ ہے اتنی بڑی ڈیویلمنٹ ہے کہ اس وقت اسرائل کی چکے نکل گئی ہیں اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کسی صورت ہم منظور نہیں کریں گے کسی صورت نہیں روس یہ کامنا کریمی جیڈلی ان کو بھیجے اصل میں ہوا کیا ہے کہ اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش ہوئی کہ حماس کو دہشتگر تنظیم کے ساتھ اس کا یہ جو ساتھ اکتوبر کا حملہ ہے اس کو کنڈم بھی کیا جو اس کے خلاف ایک بڑی قرارداد تھی روس نے اس قرارداد کو اڑا کر رکھ دیا اس کو ویٹو کر دیا یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ انہوں نے کہا کہ حماس کا یہ جو حملہ ہے کسی صورت دہشتگردانہ نہیں ہے چونکہ اسرائیل نے ان کے لانڈ پر قبضہ کیا ہے فتح کیا ہے ان کو دہشتگردی کر کے مار رہا ہے سات ازار سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں وہی بات مہاتیر محمد کی کہ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ پہلے دن صرف اسرائیلی مارے گئے تو اس کے بعد مارے نہیں کیا اس کا مطلب ڈراما تھا اب سب سے بڑی جو کہانی سامنے آئی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا معاملہ ہے کہ اسرائیل نے بڑی دھمکیاں میں اس لہجے میں وارننگ دی ہے رشیہ کو کہ تم یہ کام نہ کرو کیوں رشیہ کرنے کیا جا رہا ہے دیکھئے ہم آج کی جو لیڈرشپ وہاں پر جا رہی ہے انہوں نے جا کر کیا کر رہا ہے سب سے پہلے یہ سمجھئے وہ لیڈرشپ جو وہاں جا رہی ہے اس نے جا کر چاہے تو نہیں بھی نہیں اس ہنگامی دورے کے اوپر اور سب سے پہلے تو پورے میڈلیز کا نقشہ بدلنے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ چیز اہم دے سکتا ہے شام کے اندر اکھاڑا سجنہ شام کا حدیثیں پوری ہوں نہیں ہے شام سے شام میں بیٹا ہوا ہے اس وقت رشیہ پیوٹن بیٹا ور بڑی کامیابی کے ساتھ اور آپ جانتے ہیں کہ بشارو لصد کی حکومت جو ہے وہ کھڑی پیوٹن کے دم پر ہے یعنی اگر وہ آج پیچھے ہڑ جائے اب وہ وہاں پر کیا کریں حماس کا یہ جو معاملہ ہوگا وہ کیا تائے ہوگا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس فور ہنڈرڈ اس وقت لگا ہوا ہے شام کے اندر اور اس فور ہنڈرڈ سب سے بہترین پرالکٹ ہے اس کی کوئی مزائر آئے گا وہ اس کو منیج کر لیں گے انہوں نے امریکہ کو یہ جنگ ہرائی ہے سب کو ہرائی ہے شام کو بچایا ہے یکرین کی جنگ بچائی ہے اور میڈلیز کے اندر انٹری ہے حماس کو سب سے زیادہ اس وقت جو سبوٹ حماس نے اس وقت اعلان کیا ہے کہ لبنان آگے بڑے بڑے پیمانے پر حضباللہ کا اروائی کرے اب ہمیں ضرورت ہے اب وہ کوئی انتظار نہ کرے سب سے پہلے تو وہ یہ کام کریں گے کہ وہ روس کو کہیں گے کہ آپ ہمیں دیں ہتھیار ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے ہمیں کھانا چاہیے فیول چاہیے ہتھیار چاہیے ہمیں ہر طرح کے مجاہد چاہیے لڑنے کے لئے ہمیں آپ سے پیسہ بھی چاہیے تمام چیزیں چاہیے اور پوری طرح سازو سمان چاہیے کہ ہم اس طرح کا مقابلہ کریں آپ یہ دیکھیں گے اوفیشلی شاید روس نہ کریں ابھی لیکن جب وہ پوری طرح جنگ میں کھو جگا پھر تو اوفیشلی پارٹنر وہ بن جگا یہاں بر حماس کو ہر طرح کی سپورٹ وایا ایران وایا شام ملے گی اور اس میں روس کے ہتھیار ہوں گے کیونکہ اس ساری صورتحال کہ امبر آپ نے مزائل جو بھی کرنے ہیں وہ سب چیزیں ملیں گے روس نے اصل میں اس کو پتا ہے کہ اس وقت اس جنگ میں کودنے کا مطلب ہے کہ میرے خلاف کاروی تو پہلے روس کے خلاف پہلی جنگ چل رہی ہے یوکرین کے اندر ساری طاقتیں اسرائیل سوید روس کو پتا تھا کہ یوکرین کی جنگ میں اسرائیل کے کمانڈوز گئے ہیں اسرائیل بیک پر کھڑا ہوا ہے اور وہ ساری صورتحال اب اس نے ڈریکٹلی اماز کو بلائے اماز کو وہ دیں گے پیسہ اماز کو وہ دیں گے لوجیکل سپورٹ ہر طرح کا ہتھیار اور شام سے جنگ جو اور وہ یہ چاہیں گے کہ شام کے جو جنگ جو ہیں ان کو روس سپورٹ کریں ان کے ملٹری بیسس استعمال اور وہاں سے اسرائیل کے پر حملہ کیا جائے امریکہ کے ملٹری بیسس پر حملہ کیا جائے کیونکہ اصل میں کہانی اب یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ میں کود رہا ہے تو روس نے کہا میں بھی کود ہوں گا اور اس ساری صورتحال میں امریکہ کے اب کان کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ جب روس کودے گا تو شام کے اندر جو امریکہ کے ملٹری بیسس ہیں ایراک میں ہیں یا دیگر جگہ پر ہیں وہاں پر حملے ہوں گے اور یہ سب سے زیادہ امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے تباہ کن صورتحال ہے اور آپ اندازہ کر لیں کہ روس کو تو پوری طرح یعنی تجربہ ہے ان ساری طاقتوں نے اس کے خلاف لڑائی کی جنگ کی اور اس جنگ کے اندر اس نے سب کو یکرین میں تباہ کر دیا ہرا دیا اب وہ یہی کام کرے گا اسرائیل کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ساری نیٹو بھی اگر آ کر اسرائیل کی بیک پر کھڑی ہو جائے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن یہاں پر جو اصل کہانی شروع ہونے والی ہے نقشہ وہ بدل جائے گا سب کو پتا ہے کہ روس کھڑا ہوگئے ان کے ساتھ یعنی روس حماز کے ساتھ کھڑا ہوگئے اس کے بعد امریکہ کی وہ جو پاور میڈلیز کے اندر ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی دیکھیں روس اصل میں یہ چاہ رہا ہے کہ جتنے ممالک نے امریکہ کو اڈے دیو ہے وہ اڈے دینے سے انگار کریں ان کو کریں فارغ جب وہ اس میڈلیز کے اندر اس کے اڈے ہی نہیں ہوں گے تو وہ کیسے مدد کرنے کے لیے جائے گا اسے رائل کی اب یہ اصل میں اوفیشل ایک بات ذہن میں رکھئے گا جب روس نے انوائٹ کیا ہے تو چائنہ بھی اس کی بیک پر کھڑا ہوئے یعنی چائنہ بھی خموشی کے ساتھ کھڑا ہے اوپن لیو بات نہیں کرے گا لیکن وہ ہر طرح کی سپورٹ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میڈلیز کو پورا کے پورا آگ لگانے کی تیاری ہے یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے پورے کا پورا میڈلیز جلانا اور اس کے بعد اس کو یورپ تک لے جانا ہے یورپ جلانا ہے ایشیا جلانا ہے پورے کی پوری دنیا کے میریز جنگ کو لے کر جانا ہے یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب روس بیک پر کھڑا ہوگا ان کو ہتھیار دے گا اور ہو سکتا ہے وہاں کے ہلیکاپٹرز اس فور ہنڈر تمام چیزیں اور وہاں کے جو ملیشیا اور چھوٹے چھوٹے جو گروپس ہیں ان کو مکمل سپورٹ کریں وہ اینڈ سے اینڈ بچا دیں اسرائیل کی اور یہ اسرائیل کے اس وقت کانوں سے دھواں نہیں کر رہا اس نے آپ سوچئے فوری طور پر کہا ہے کہ امیجرل ان کو یہاں سے نکالو ہم برداشت نہیں کریں گے ورنہ بڑا بھیانک انجام ہوگا یعنی اب اصل میں وہ جو لڑائی ہے اب آپ کو سمجھ آرہی ہے کیسے تیسری جنگ عظیم میں لڑائی بدلنے والی ہے لڑائی تھی اسرائیل اور فلسطین کی میڈیا کو کنٹرول کر رہا تھا اس وقت اسرائیل تو اس نے لڑائی بنا دی اسرائیل اور حماس کی ناکہ فلسطین اور اس کے بعد اب یہ لڑائی بننے جاری ہے تیسری جنگ عظیم سب کی روس اس میں کود رہا ہے آپ یہ دیکھیں ہیں کہ خبر بریک ہوئی ہے المیدان نے کہا ہے کہ خاص طور پر جو حماس کے بعد اس وقت قیدی ہیں اسرائیلی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پلان کر رہے ہیں یا ہو سکتا انہیں ٹرانسفر بھی کر دی ہو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک صورتحالی ہے کہ حماس تیار ہو چکا ہے کہ وہ تمام کے تمام قیدی ایران پہنچا دیے جائیں اگر ایران پہنچا دیے جائیں تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ایران کے پاس ہوں گے تو اس کی ٹرم سے یعنی ہو یہ بھی سکتا ہے کہ ابھی تک پہنچا دیئیں کیونکہ ٹرنل سے ہی دیکھیں یہ جو حماس نے ٹرنل سے بنائے ہوئے ہیں جو سرنگے ہیں وہاں سے وہ ہتھیار لے کر آتے ہیں یا اگر روس اگر ہتھیار دے گا یہ تمام چیزیں دے گی تو وہ ٹرنل سے ہی دے گا تو وہ ٹرنل سے جاتا ہے لبنان سے اور آگے نجانے کانکہ جاتا ہے کہ وہ ایران تک بھی چلے جاتے ہیں اس لیے تو وہ وہاں سے نکل کے جن جن راستوں سے انہوں نے جانا ہے وہ چلے گئے اب ظاہر سی بات ہے ان کی لیڈرشپ جو جا رہی ہے وہ مذاکرات کری ہے اسماعیل ہانیا جو جا رہے ہیں وہ کیوں اسماعیل ہانیا اور یہ تمام لوگوں کو رکھا ہوا تھا وہ اسی دن کے لئے تو رکھا ہوا تھا کہ جب یہ لیڈرشپ یعنی حماس وہاں سے لڑائی کرے اور اسماعیل ہانیا باقی جا کر یہ تمام جو لیڈرشپ ہے وہ بات چیت کریں مذاکرات کریں وہ معاملہ تیہ کریں یہ اصل میں اس وقت جو صورتحل پیدا ہوئی ہے اب اس میں امریکہ کو تشویش ہے کیونکہ امریکہ کو پتا کہ روس اب حماس کے ساتھ پہلے کبھی آپ سوچئے ہوا ہے یعنی انیس سو پچاسی سے حماس کا قیام ہے کبھی زندگی بھی ایسا ہوا ہے کہ روسرز کو انوائیڈ کیا ہو کیا ہو تم اسرائل کے خلاف ہم تمہاری مدد کریں ہم اتحار دیں گے ہم پیسہ دیں گے تمام چیزیں دیں گے تو روس اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو شام کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا پھر میڈلیز کے اندر ایک نئی ڈانامکس کھڑی ہو جائے گی ابھی تک تو حماس کو کسی نے بلائی لیکن یہ پہلا ملک ہے جس نے بنائے اس نے اسرائیل کی چیخیں نکلوا دی ہیں اصل میں روس کام یہ کرے گا کہ آپ نے اگر حماس کو یعنی اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے ہاتھ اس کے مضبوط کرنے ہیں تو شام سے کرنے ہیں وائٹ بننے والی ہے دیکھیں ہر ملک اپنی اپنی پوزیشن لے رہا ہے چاہے کوئی ہومیوپیتک بیان ہو یا فلانا ہو آپ کو پوزیشن لینا پڑے گی یا آپ کھڑے ہوں گے اسرائیل کے ساتھ یا آپ دوسری سائٹ پر کھڑے ہوں گے اور دوسری سائٹ میں روس کھڑا ہوا ہے چائنا کھڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اب تو آپ یہ دیکھ لیں کہ حضب اللہ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ حماس بھی ہے یعنی یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ آپ اس معاملے کے اندر دیکھیں کہ روس اس لیول پر کود گیا ہے یعنی اصل میں حماس کا جو ڈیلیگیشن اصل میں ابھی موسکو کے اندر انہوں نے کہا ہے جی حماس کا جو ڈیلیگیشن آیا ہے یہ اصل میں انہوں نے ابھی اس معاملے کو رکھے جی پیوٹن سے ملاقات نہیں ہوگی دیکھیں یہ میٹر نہیں کرتا کہ پیوٹن سے ملاقات ہو یا نہ ہو یہ چیزیں میٹر نہیں کر دیں گیا آپ کی کیا ملاقات ہے اسماعیل ہانیا آیا ہے دوسرا کوئی بندہ آیا ہے نیچلے لیول کا آیا اسرائیل کو اس وقت شدید جھڑکا لگا ہے کہ یہاں پر انہوں نے بلایا کیوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حماس کے بارے میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کی پاور اگر انہوں نے اس لیول پر جو ہتھیار اور جو چیزیں ان کے بعد اگر اس کے ساتھ انہوں نے اتنی بڑی لڑائی کی ہوئی ہے تو جب روس سے ان کو سپورٹ ملے گی تو آپ بتائیے پھر کیا صورتحال ہوگی آج ایران کی فورن منسٹر نے وارننگ دی ہے امریکہ کو اس نے کہا کہ یاد رکھنا اگر غزہ کے اندر قتل عام ہوا جو کہ ویسے ہو رہا ہے انہوں نے کہا قتل عام ہوا تو اس آگ میں امریکہ ایسا جلے گا ایسا جلے گا کہ آپ اس کو راک کر کے رکھ دیں گے یعنی اصل میں وہ کیوں کہہ رہے ہیں ان کا نشانہ ہے امریکہ کے ملٹری بیسس اور ایران کی جو پروکسی ہے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ امریکی میڈیا نے ایک خبر برے کی جو بڑی حیران کن خبر ہے انہوں نے ایران اور اس کی پروکسیس جس میں مین ہزباللہ ہے یہ ذرا سنیے گا انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے ان کو پیغام دیا اور پیغام میں کہا ہے کہ آپ اس لڑائی کو نہ بڑھائیں اس لڑائی کو روکیں اس سے صاحب ظاہر ہے کہ امریکہ ایران اور اس کی پروکسیس سے ڈر رہا ہے اور اس کے بعد وہ میڈلیس کے اندر جو رسپونس اس سے ڈر رہا ہے روس سے ڈر رہا ہے چائنا سے ڈر رہا ہے اس کو خطرہ یہ ہے کہ یہ جنگ ہم سنبھال نہیں پائیں گے وہ بار بار بائیڈن بھی تو آیا تھا اسی کام کے لیے اور آ کر اس نے اس کو کہا کہ ہم اس جنگ کے اندر کودیں گے تو ہم پر ہر طرف سے حملے ہوں گے آپ کو یہ چیز مینج کرنا ہوگی اگر آپ اس کو مینج کرنے میں ناکام رہے تو ہمارے لیے بڑی طباق ان صورتحال ہوگی اب جب کہ جو ڈیلیگیشن ہے وہ وہاں پر آیا ہے اور ڈیلیگیشن آنے کے بعد حماس کو ویسی سپورٹ مل رہی ہے وہاں سے تو بھر آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی اگر پیوٹن نے ان کو ہتھیار دینا شروع کر دی ہے حماس کو ان کو تمام چیزیں دینا شروع کر دی سب کچھ دینا شروع کر دیا تو آپ پھر بتائیے کہ اس ساری صورتحال کے اندر اسرائیل کیا اس کا مقابلہ کر پائے گا کیونکہ اسرائیل کے پاس جو جدید ہتھیار ہیں اسی طرز کے ہتھیار اگر ان کے پاس ہوں گی تو پھر کیا ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیوٹن کھالی یہاں تک رہے گا اگر وہ حماس کے ساتھ کھڑا ہوئے تو وہ باقی شام کے تھرو باقی راک اور فلانی ملیشیا کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا اگر وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو وہ کیا حزباللہ سے ملاقاتیں نہیں ہوں گی ریشیا کی تو ان کے ساتھ معاملہ تیہ نہیں ہوں گے دیکھیں اس بے شک چاہے اسرائیل نے اس دفعہ جو مرضی کیا ہے اسرائیل کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں زیادہ تر فلسطینیوں کو غزہ کے عام لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن معاملہ تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس کو مینج کیسے کرے گا اس کو مرس کیلکولیشن کرتے ہوئے احساس ہوا ہے کہ یہ چیزیں جو ہم سوچ رہے تھے وہ نہیں ہو پا رہی لیکن وہ احساس میں اپنی پیشنگوئیوں کے بیچے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو پوری کرنی ہے لیکن حماس کے بارے میں ایک بات آپ سمجھئے گا دنیا کی جو اکثریت ہے اس نے انکلوڈنگ انڈیا انکلوڈنگ انڈیا انہوں نے ابھی تک حماس کو دہشک در تسلیم نہیں کیا ہوا بہت سارے مامالک نے کیا ہے فرانس نے کیا ہے یو ایس نے کیا ہے اسرائیل نے کیا ہے اور ایجپٹ نے کیا ہے دیگر جگہوں نے کیا ہے لیکن دنیا کی ستر فیصد آوادی نے ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا ہوا یہ بات آپ سمجھئے گا کیونکہ ان میں سے ایک تو ستاون اسلامی ملک ہے چھپن نے تو بالکل ہی نہیں کیا ہوا وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اسرائیل نے مارا ہے ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں اب وہ بدلہ ان سے لے رہے ہیں اور ان کے دلوں میں انتقام کی آگ ہے بہت بڑی انتقام کی آگے تو انہیں بدلہ لینا ہے اور دنیا کے اندر آپ دیکھیں جو مناثر جا رہے ہیں اسرائیل کا ایشو کیا کھڑا ہوا ہے کہ انہوں نے ہما سے بدلہ لینا یا نہیں لینا لیکن وہ بدلہ لے رہے ہیں کسی اور سے وہ عام فلسطینیوں کے ساتھ برا کریں آپ اندازہ کریں وہ الجزیرہ کا جنرلسٹ ہے وہ بیچارہ خبر دے رہا ہے خبر دیتے ہیں اس کو پتہ یہ چلتا ہے تمہارا بچہ مار دیا انہوں اور پھر اس کے بعد ساری دنیا دیکھتی ہے کہ اپنے ہی بیٹے کا یعنی جنازہ بڑھاتا ہے یعنی اس سے زیادہ کرب کی کیا صورتحال ہوگی اس سے زیادہ غم کیا ہوگا کہ آپ وہ مناظر دیکھ رہے ہیں اس بیچارے کا کیا قصور ہے کیا وہ دہشت کرتے ہیں اب اس کا کوئی جواب ہے اسرائیل کے بقول کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ذمہ دار ہماس ہے اس کی بجائی یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو کہا تھا یہاں سے نکل دیں کھالی کر جائے یہ لوگ نہیں گئے تو یہ مریں گے ہی ذمہ دار ہے وہ کہتا ہے کہ جب جنگ کے اندر معصوم مارے جاتے ہیں تو وہ اگر اسرائیلی ہوں تو تب ہم کہیں گے کہ دہشت گردی ہے لیکن اگر وہ اسرائیل کے علاوہ خاص عبر مسلمان ہو تو دہشت گردی نہیں ہوتی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں